السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹسیو آپ کے ساتھ بہتی بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بابا رازم کو لا پروائی جا وہ مہنگی پڑ گئی ہے اس کے علاوہ آزم خان کو اب ٹیم میں شامل کرنا مجبوری بن جائے گی شوئے بختر کے اس کے اوپر بہتی تکڑا رسپانس رہنے والے ہیں تجھے تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جیہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی کپتان بابا رازم کی جس طرح آپ جانتے ہیں نیزولن کے خلاف جو پاکستان کی گزشتہ سریز گزری ہے بابا رازم کے پاس دو بڑے شاندار موقع تھے کہ پہلے اور دوسرے اوڈی آئی میچ میں بابا رازم اپنی سنچریہ کمپلیٹ کر سکتے تھے لیکن بابا رازم نے یہ موقع گوایا بے تکی شوٹے انہوں نے کھیلی اور اس کا خمیازہ ان کو دونوں ہی میچز کے اندر بلکہ تین ہوئی میچز کے اندر سٹامپ آؤٹ ہوئے لیکن دو جو اقتدائی اوڈی آئی میچز کے اندر بابا رازم کے پاس یہ پرچونٹی تھی کہ وہ ہنٹرٹ بناتے لیکن اب ان کو خمیازہ کچھ اس طریقے سے بھگتنا پڑے گا ان کی ایک تو رینکنگ کے کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ ڈاؤن ہوئے اور اس کے لئے ویرات کولی پہنچ گیا نمبر چار پہ اگر نیزولن کے خلاف تین اوڈی آئی میچز کی جو سریز ہونے جاری ہونے جاری اگر اس میں کولی کا بلہ پھر چال گیا تو ویرات کولی آپ کو ایک بار پھر نمبر ون بلے باز بنت ہوئی نظر آسکتے ہیں اوڈی آئی کے اندر اس کے لئے اگر بات کریں آزم خان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جاری انہوں نے اپنی انسٹاگرام کے اوپر جو سٹوری میں شیئر کی کہ مجھے برا بھلا کہا جارہا ہے کبھی موٹا کبھی مالشی کبھی سفارشی جو بھی مطلب ان کے لئے ورڈز یوز کیے گئے بیڈ ورڈز یوز کیے گئے تو آزم خان کا کہنا ہے کہ یہ میں ڈیزار کرتا ہوں یعنی کہ میں کیا یہی ڈیزار کرتا ہوں میں بھی تو یار پاکستان کے بیٹے ہوں پاکستان کا پلیئر ہوں میرا بھی حق ہے ٹیم کے لئے کھیلنا تو شیئر بختر اس کے اوپر ریسپونس مجھے لگتا ہے یعنی کہ آپ نے دیں گے جب ان کو سیلیکٹر آناؤنس کیا جائے گا تو شیئر بختر آزم خان کے طرف بلکل دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک تو ان کی تاریخ بھی کرتا اور اس کے علاوہ وہ ایک ڈیزارونگ پلیئر ہے چلو اس کا ہے ویٹ کا ایشو لیکن ٹی ٹوینٹی کے اندر کچھ نہ کچھ جائے ہو چل جاتا ہے تو شیئر بختر جو بلکل آزم خان کے طرف دیکھیں گے اگر آپ کو اپڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہری بارنا چینل کو سبسکرائی پلیز کر دینا